وزیر آزم ہاؤس میں قومی سلامتی کمیٹی کے جلاس میں وفاقی وزراء، سروسز چیفز اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ شریف اسلام آباد ہائی کورٹ کا آزم سواتی کو زمانت پر رہا کرنے کا حکوم، تحریری حکم نامہ جاری اور مچل کے جمع نہ ہونے پر آسٹرہائی نہ ہو سکی عدالت نے متنازر ٹویٹ کیس میں سواتی کی دو لاکھ روپے مچل کو قیوز زمانت بعد اس گرفتاری منظور کی ایف آئی اے نے زمانت کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ آزم سواتی نے ٹویٹر اکاؤنٹ سرنڈر نہیں کیا چیف جسٹس ہائی کورٹ نے آزم سواتی کے خط پر لارچ اور بہنش تشکیل دینے کا اندیا دیا کاسم سوری سمیت پی ٹی آئی راہنما آزم سواتی کو لینے سب جیل پہنچے میڈیا گفتگو میں کاسم سوری نے کہا پچھتر سالہ سیریٹر کو چھتیس دن تک عذیت دی گئی حق اور سچ کے لیے آواز اٹھانے پر سزا دی گئی فروخ حبیب نے کہا آزم سواتی پر درجن و مقدمات درش کیے گئے رہائی میں اب کوئی تاخیر نہیں ہونی شاہد کیے شہباز شریف کی نالائک حکومت نے عوام کو پیس کر رکھ دیا حکمرانوں کے پاس مہنگائی پر قابو پانے کا کوئی منصوبہ نہیں موسیقی نیا سال شروع ہو گیا مسائل وہی پرانے ملک میں اشاق اور انوش کی قیمتیں بے لگام پشاور میں بیس کلو مکس آٹھے کا تھیلہ چھبیس سو اور فائن آٹھے کا تھیلہ ستائیس سو روپے کا ہو گیا نان بائیوں نے روٹی اور نان کی قیمتیں بھی بڑھا دیں لاہور میں مرگی کا گوش پانسو بیس روپے فی کلو فروخت کراچی میں برائیلر گوش کی قیمت پانسو اسی روپے فی کلو ہو گئی کوئٹا کے یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسٹی والی اشاق غائب عوام مہنگی اشاق خریدنے پر مجبور مواشی صورتحال ابتر سنتی شہر فیصلہ بات میں فیکٹریان بند سنتوں کی بندش سے ایک سال میں ڈیڑھ لاکھ مزدور بے روزگار ہو گئے اپٹما کے مطابق شہر میں ستر فیصد پروسیسنگ یونٹ اور دو لاکھ پاول لومز بند ہو گئیں چار ہزار ایمرائیڈری یونٹس بھی بند یارن مواکیٹ پر مندی کے سائے کہہ رہے خام مال مہنگا ہونے سے ملکی پچپن تیصد سپیننگ میلز کو تالے لگ گئے سنتکاروں کا کہنا ہے پیداواری لاکھت زیادہ ہونے سے بین الاقوامی خریدار مو موڑ گئے اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن سے متعلق انٹرا کوچ اپیلیں قابل سماعت قرار الیکشن کمیشن کی سینگل بینچ کا فیصلہ فوری معتل کرنے کی استعدام مسترد اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے نو جنوری کو جواب طلب کر لیا دورانے سماعت ڈی جی لاؤ الیکشن کمیشن نے بتایا کہ نئی حلقہ بندیوں کے لیے ایک سو بیس دن درکار ہوں گے میڈیا سے گفتگو میں لیکی رہنما تارک فضل بولے کہ انتظامی طور پر رات و رات الیکشن ممکن نہیں تھا ابھی عدالت کا جو بھی حکم آئے گا منوان عمل ہوگا جی میں تحریک انصاف عمران خان کی زرستدار پارٹی ترجمانوں کا اجلاس موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں آئندہ بیانیے پر بات چیت تحریک انصاف کا ملکی معاشی حالات پر کل وائیڈ پیپر جاری کرنے کا بھی فیصلہ عمران خان سمینار سے خطاب کریں گے فیصل جاوید کہتے ہیں موجودہ حکومت مہنگائی اور بیروزگاری کا طوفان لائی پوری انتخابات کرا کر نئی قیادت کو اقتدار نہ سونپا گیا تو حالات کابو سے باہر ہو جائیں گے موسیقی کراچی کے حلقہ بندیوں پر شدید تحفظات تلیتی کی دھمکی پر حکومتی اعتحاد نے اجلاس بلا لیا نون لیگ پیپلز پارٹی اور متحدہ کا مشترکہ اجلاس آج بلاول ہاؤس میں ہوگا بلدیاتی حلقہ بندیوں میں ممکنہ تبدیلی کی پیش نظر سندھ حکومت کی قانونی ماہرین سے مشابرت مکمل ذرا سندھ حکومت کے مطابق قانونی طور پر بلدیاتی حلقہ بندیوں میں اب تبدیلی ممکن نہیں وزیراعال حسن کہتے ہیں کہ ایمکی ایم کا موقف الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ دیا اس کا جو فیصلہ ہوگا عمل کریں گے ایمکی ایم کا کراچی میں اثر نو حلقہ بندیاں اور تہتر نئی یونین کمیٹیاں بنانے کا مطالبہ تجویز پر عمل درامت سے پندرہ جنوری کو انتخابات ناممکن ہو جائیں گے الیکشن کمیشن کو دوبارہ حلقہ بندیوں کے لیے دو ماہ کا وقت ترکار ہوگا لوکل گورنمنٹ ایک میں ترمیم اور تمام انتخابی مراحل اس طرح نو ہوں گے دو کروڑ سے زائد چھاپے گئے پیلٹ پیپر زائع ہو جائیں گے کراچی کی حلقہ بندیاں ایمکی ایم کی ریڈ لائن ہیں حکومت کو اس پر فیصلات کرنا پڑے گا گورنر سن کامران ٹی سوری کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو بولے کہ روشنیوں کی شہر کو جرائم کا شہر نہیں بننے دیں گے شہریوں کے دل سڑکوں کی طرح ٹوٹ رہے ہیں مسائل کے امبار ہیں شہر کو گودنا لیا تو ذمہ داری صاحبان پر ہوگی اختیارات کا کوئی مسئلہ نہیں منصب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی تاریخ تبدیل پنجاب اسمبلی کا اجلاس گیارہ کی بجائے نو جنوری کو طلب کر لیا گیا اسمبلی سیکٹری ایٹ نے نو جنوری کو اجلاس کی طلبی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا وزیراعلا پنجاب پرویس سلاحی نے پنجاب اسمبلی کی نئی امارت کا باقاعدہ طور پر افتتاہ کر دیا وزیراعلا کے اسمبلی کے ملازموں کی تنخواہ میں اضافے کا بھی اعلان بولے کہ نئی امارت میں اگلے سو سال کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے پانچ سو ارکین کی گنجائش ہے جتنے اچھے کام کریں گے وہ ہی ان کا کریڈٹ ہوگا نون لیکھ والے آتے ہیں تو سب ختم کر دیتے ہیں موزنلی کاف کے راہنما چوہدری مونس الہی نے ٹویٹ میں لکھا ہے رانہ صاحب یہ وہی کیس ہے جو ہائی کورٹ نے خارج کر دیا جب وہ پنجاب میں اپوزیشن میں تھے تب بھی پی ڈی ایم سے نہیں ڈرے جو مرضی کر لے امران خان کے ساتھ ہے موسیم لکھ نون کے قائد نواز شریف کی لاہور میں سیاسی ٹیم کو بھرپور متحرک کرنے کی ہدایت گورنر ہاؤس اور اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کو پارٹی راہنما اور کارکنوں کے لیے کھولنے کا فیصلہ لاہور سے تعلق رکھنے والے پارٹی راہنما عوامی مسائل کے حل کے لیے اقدامات کریں گے ہمت ہے تو ایف آئی آر درج کر آئے اور ہمیں گرفتار کریں وزیر اطلاع سن شہجیر میمن کا فواہ چودری کو چیلنج ارکان کو خریدنے کے الزامات پر لیگل نوٹس بھیجنے کا اعلان کہتے ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کے کسی رکنے اسمبلی سے رابطہ نہیں کیا ہارش ریڈنگ اور خرید و فروغ پی ٹی آئی کرتی ہے امران خان اقرار بھی کر چکے سندھ ہائی کورٹ نے پولیس کو شباز گل کے خلاف کاروائی اور گرفتاری سے روپ دیا متنازع بیان پر شباز گل کے خلاف کراچی کے تھانہ رسویہ برگیٹ اور سرجانی میں مقدمہ درج ہیں عدالت نے آئی جی اور دگر کو بارہ جنوری کے لیے نوٹس جاری کر دی ہے موسیقی